ریمانیز فرنس آج ہم انسرنس میں لائف انسرنس یعنی جیون بیما کے دارے میں پڑے گی جیون بیما کا کیا مطلب ہے اور جیون بیما یعنی لائف انسرنس کے ایسیل ایلمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں ان کے بعد دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لائف انسرنس کا مطلب کیا ہے لائف انسورنس یا جیون بیما جیون بیما ایک ایسا انبند ہے ایک ایسا کونٹرکٹ ہے جس میں بیما کمپنی یا بیما کرتا بیمیت کو یا اس کے تکرہ دیکھا ایک نشیف گھٹنا کے گھٹنے پر نشیف دھانگاسی دینے کا بچن دیتا ہے اسے ہم جیون بیما کرتے ہیں یعنی لائف انسورنس is a کونٹرکٹ in which insurer promise to pay a certain amount to insured اور is representative on happening of a certain event یعنی certain event پر بیما کمپنی ہے وہ certain amount pay کرنے کا promise کرتی ہے تو اسے ہم لائف انسورنس کرتے ہیں یہاں پر certain amount کیا ہے certain amount جس راسی کا آپ نے بیما کروایا ہے 5 لاکھا 10 لاکھا تو اتنی راسی pay کریں گے اس کے علاوہ جو certain event کیا ہوگا جس پر بیما کمپنی دوارہ payment کیا جائے گا تو وہ event یا تو کیا ہو سکتا ہے کہ attainment of certain age یعنی ایک listed age کے بار بیما کمپنی کے دوارہ بھگدان کیا جائے سکتا ہے یا پھر an event of death یا جو بیمیت ہے insured person اس کے ملکیوں پر بیما کمپنی دوارہ بھگدان کیا جائے سکتا ہے تو یہ دی بیکتی ہے جس نے بیما کرائیا وہ جیمیت ہے تو survival condition میں ہے تو ایسی سکتی میں بیما کمپنی دوارہ بیما راسی کا بھگدان سفیر بیمیت کو کیا جائے گا insured person کو کیا جائے گا اور یہ دی اس کی death ہو جاتی ہے تو اس case میں جو some of assured ہے یا جو بیما راسی ہے اس کا بھگدان جو insured person ہے اس کے representative کو کیا جائے گا اس پرکار سے life insurance ایک ایسا contract ہے جس میں payment کا amount ہے وہ نشیت ہے دوسری طرف ہم integrity insurance میں بات کرتے ہیں میں کشتی پرتی پرتی بیما میں تو وہاں پر payment کا amount لیسیت نہیں ہے جتنا lose ہوگا اس کے حساب سے وہاں پر کشتی پرتی کا بات کرنکی life insurance اپنے آپ میں ایک ویسیس پرکار کا جو بیما ہے جس میں ہم کیا کوئی بھی ویکتی ہے وہ اس کی ہم اس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جو ویٹھتی کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس سے کتنا عارتک لکشان ہوا ہے اس لیے لائیف انسرنس میں ہمیسا بیما کی راسی پہلے ہی فکس کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کے دورا بیما کرتا اور بیمت کے دورا کہ ایک سٹین ایوٹ کے ہوا ہے لائیف انسرنس کی کہ یہاں پر پیمنٹ سٹین ہو یعنی کلیم کا جو بتانا وہ نشجد ہے کہ یا تو آپ سٹین ایس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی 80 سال کے لیے آپ نے بیما کروایا ہے تو جب آپ 80 سال کے ہوں گے 80 years کے تب بیما کمپنی آپ کو پیمنٹ کرے گی دوسری طرح یہاں ڈیٹھ کی بات ہے یہاں ڈیٹھ ہا جاتی ہے تو اس کیس میں جو انشورڈ ہے جو بیمت ہے ان کے legal representative جو تانونی اترا بھی کر لیا ہے ان کو بیما راسی کا بتان کیا جائے تو یہ اس کے بارے میں ایک small introduction ہے اب ہم بات کریں گے کہ لائیف انسرنس کونٹ رکھا ہے اس کے essential elements کیا ٹھیک ہے اس میں کون کون سے تک پر ہیں اس کی ایک طریقے سے مسیستہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں characteristics بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جو لائیف انسرنس کونٹرکٹ ہے اس کے essential elements کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے جنرل element اور اسے ہیں special element سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل element یہ جنرل element کچھ حد تک جو ہم نے ہم نے last class میں بڑے تھے ایک insurance contract کے element تھے جنرل کونٹرکٹ کے element تھے یہ اسی سے متضب تھے ٹھیک ہے نا اور جو special elements ہیں وہ different ٹھیک ہے نا اس سے پہلے ہم بات کرتے چلو two parties جیون بھیما کروانے کے لیے کم سے کم دو پارٹی ہونا چاہیے ایک تو بھیما کرانے والا جس کو ہم کہتے ہیں insured اور دوسرا بھیما کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں بھیما company یا insurer ٹھیک ہے نا تو یہ دو پارٹیز نہیں ہوتے تب تک لائیف انسرنس نہیں کیا جواس اس کے بعد next ہے proposal and acceptance لائیف انسرنس کروانے کے لیے proposal بھی ہونا چاہیے اور اس پر acceptance بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں کس پرکار سے جو proposal and acceptance ہوتی ہیں سب سے پہلے insurance agent ہے وہ آپ کے گھر پہ آتا ہے وہ آپ کے سامنے پرستاؤ رکھتا ہے کہ اس پرکار کی یوزنہ ہے کیا آپ بھیما کروانا چاہتے ہیں تب اس کے بعد لیدھی آپ agree کرتے ہیں تو آپ fulfill کر دیتے ہیں یا اپنا consent دیتے ہیں ٹھیک ہے نا form fill کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا usually کہ آپ کی طرف سے بھیما present ہوتے ہیں وہ ہی form fill کرتے ہیں but آپ اس پر اپنا consent یا sanity پرکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو form ہے ایک بات اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو پرستاؤ دیا جاتا ہے بھیما کے اندر وہ پرستاؤ یا جو proposal وہ written form میں ہوتا ہے اس written form کو ہم کہتے ہیں پرستاؤ form یا پرستاؤ فارم ٹھیک ہے نا proposal form یا پرستاؤ فارم ٹھیک ہے نا تو اس کے مردم سے ہی agent ہے آپ کو پرستاؤ دیتا ہے پھر آپ اس کو consent دیتے ہیں پرستاؤ فارم fill کرنے کا اس کے بعد میں وہ جو آپ کا پرستاؤ فارم ہے وہ بیمہ کمپی کے جو branch office ہے وہاں پر جاتا ہے وہاں پر جو ادھیکاری ہیں وہ اس کو detail analysis کرتے ہیں اس کی جانس پرطال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں premium decide کرتے ہیں کہ کتنا premium اس particular وقتی سے charge کیا جائے اس particular plan کے لئے تو پھر آپ کو بیمہ کمپنی کی طرف سے ایک counter-offer کیا جاتا ہے counter-offer مطلب آپ نے ایک offer دیا original offer سب سے پہلے agent کے دوارہ آپ کو offer دیا گیا آپ نے اس کا acceptance دیا اس کے بعد counter-offer وہ کس کے طرف سے بیمہ کے جو branch office ہے وہاں سے دیا جائے گا آپ اپنا بیمہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو اس پرکار سے systematic insurance premium ہے وہ pay کرنا پڑے گا یا monthly year half year اور اتنا amount pay کرنا پڑے گا تبھی آپ کا بیمہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جب بیمہ کمپنی اس پرکار کا پرستاو رہتی ہے آپ اس پر اپنا consent کیسے دیتے ہیں آپ اس کا premium جم آتا ہے اس پرکار سے جو یہاں پر proposal and acceptance چلتا ہے آپ اپنی طرف سے acceptance وہ multiple acceptance بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ premium آپ نے pay کیا تو آپ کا insurance چلتا رہے گا جتنے بھی installment انسٹورمنٹ آپ اس سے life insurance میں کئی پرکار کہتے ہیں جیسے endowment insurance insurance whole life insurance میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو payment وہ آپ کو جو آپ جیویت 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 رہتا ہے لیکن یہ اس کے بعد پیسا جیویت ایک طریقے دیگر نا آپ کو ایک سٹین ٹائم کے بعد کی پیمنٹ مل سکتا ہے کسی پانس سال کے بعد میں کچھ پیسہ ملا پھر اگلے پانس سال کے بعد میں کچھ پیسہ ملا یا سٹین ٹائم کے بعد میں ایرلی انوٹی الارگرٹی آپ کو پیسہ ریا جا سکتا ہے کہ پردیک سال آپ کو اتنا پیسہ ملے گا دیگر ایک سال میں ایک سال میں بڑھتی بڑھتی ہوتی ہے کسی کارڈ سے تو بیما کی را سے ملے گی ادر وائز نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا تو لائف انسرنس بھی کئی پرکار کا ہوتا ہے ان کو ہم نیکسٹ جو کلاس ہے اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں پر میرے میرا مطلب کیا ہے پروپر کنسٹ سے یہ دی آپ ڈرم انسرنس کروا رہا چاہتے ہیں اور بیما کمپنی نے آپ کا ڈاوامنٹ پولیسی کر دیا ڈاوامنٹ کو ہندی میں کیا جاتے ہیں بندوبستی بیما ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ کیا ہے دونوں کی سمجھ الگ لگ ہے تو اس کو پروپر کنسٹ نہیں کریں جو بیما بیما آپ کروانا چاہتے ہیں وہی بیما یا بیما کمپنی کرتی ہے تو اس کو ہم پروپر کنسٹ کریں جو اس کے پاس دیکھتا ہے فری کنسٹ فری کنسٹ یہ پروپر کنسٹ سے الگ ہے فری کنسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا کنسٹ ہے وہ ایک طریقے سے ڈاوامنٹ کو پروپیڑن یا انوچیت پر بھاو فروڈ کپٹ میس ریپرزنٹیشن مدھیا بھرڈر اور بسچائک ڈلتی پر آدارک نہیں ہونا چاہی یعنی یہ دی آپ جھوٹ بول کر اپنی ایج چھپاتے ہیں اور آپ جو بیما کروانا لیتے ہیں ایج چھپایا آپ نے آپ کو ڈائیوٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ نے جان کاری نہیں کیا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایج چھپاتے ہیں تو ایسے میں یہ کیا ہوگا ایک طریقے سے کمپنی کو دھوکا دینا ہے یا میس ریپرزنٹیشن کرنا ہے تو یہاں پر بھیما کمپنی کے پاس option ہے کہ وہ آپ کے جو انشورنس کونڈرکٹ ہے اس کو وہ ہی ڈگلیر مان سکتے ہیں تو اس پرکاس سے ہمیں بچنا چلیے میس ریپرزنٹیشن سے اور جو بھی مہتوکون جان کریں اس کو پرکٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے کنسیڈریشن انشورنس کونڈرکٹ ہے یا جو لائف انشورنس ہے اس میں کنسیڈریشن ہوا بہت ضروری بینہ کنسیڈریشن کے لائف انشورنس کونڈرکٹ ہے وہ نہیں کیا دل سکتا اس میں کنسیڈریشن کیا ہے بینہ کنسیڈریشن 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 جس کے بنا لائف انسلنس کونٹریکٹ ہے وہ ایک لئے سے گوئیڈ کونٹریکٹ کہنا ہے نئے سیٹھ ہے لیگل کی آف اوبجیکٹیبز آپ ایول جو لیگل ویسے ہیں وہ لیگل ایکٹیوٹیز ہیں اسی کے لئے آپ اوبجیکٹیب کے لئے ہیں وہ آپ بیما کروا سکتے ہیں آپ چوری کرنے جا رہا ہے آپ کو کہیں پر کوئی افراز کرنے جا رہا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا تو میں بیما کروانا ہے اس پرکار سے یہ سمجھو نہیں ہے مجھے سے کوئی بھی افرازی ہے جس کا مرڈر کرنا ہے چور کرنا ہے چوری کرنا ہے سمگلی کرنا ہے تو ایسے بیما کمپنیاں بیما نہیں کرتے next step compliance of legal formalities جو life insurance contract ہے اس میں کچھ باتیں جہاں بکنا ہے کہ ایک تو جو contract ہے وہ return میں ہو دوسرا اس کا printed form میں ہو اس کے لئے اس پر کیا ہے کہ جو ایک نردھار جو stamp duty ہے اس کا بہتان کیا ہو یا اس کا کہتے ہیں revenue ticket ہے وہ اس پر لگانا ہے اس کے ساتھ ہی جو بیما کامپنی کے دوارا جو ایک جیبیٹیز ہوتے ہیں بیما کامپنی کے اس کے استاخصر اس پر ہوں اس پرکار سے جو نردھاریت پرولپ پر ہونا بھی life insurance contract کا ضروری ہے اس کے لارے دیکھیں یہ تو جو ہم نے last class اپڑھے تھے ویسے ہی ہیں کچھ عزت ہے یہ special elements یہ الگ ہیں special elements کیا ہیں life insurance میں at most good faith جو بھی فیکٹرز life insurance کو پروبھائیت کرتے ہیں life insurance contract کو influence کرتے ہیں وہ سبھی یا جو جیون بیما ہے life insurance کا جو subject mentor ہے اس کو پروبھائیت کرتے ہیں ان سبھی فیکٹرز کو disclose کرنا ہے ان facts کو disclose کرنا ہے information کو disclose کرنا ہے اس کا ایک example بناؤں کہ میں اپنا جیون بیما کروا رہا ہوں life insurance ہے تو میرے اپنے سرینگ سے سمبتی جو بھی بات ہیں وہ مجھے بتانے پڑے گا یہ دی مجھے کوئی diabetes ہے تو وہ بھی بات پرکٹ کرنے ہیں میرے age کیا ہے یہ بات پرکٹ کرنے ہیں یہ دی کوئی operation ہوا ہے past میں ہے تو اس کا بھی data دینا ہے میرا occupation کیا ہے اس کا بھی detail دینا پڑے گا میرا habit کیا ہے میں کیا یا کوئی اس طریقے سے یہ کوئی کفے کو کنزیوم ہے smoking ہے تو یہ اس پرکار کا بھی ہے میٹا تو بھی اس سب جان کریں وہاں پر دینا پڑے گا تو کوئی بھی بات ہے وہ چھپانا نہیں ہے نہ تو جو بیمیت ہے یا انشورڈگ وہ چھپائے گا پر نہ ہی بیما کمپنی ہے وہ کوئی بھی بات بیمیت سے چھپائے گا سبھی باتیں جو مہتوکون ہو مہتوکون کا مطلب کیا ہے کہ جن کے آدھار پر بیما کمپنی یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کسی بیمیت کا بیما کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اس ڈیسیزن کو جو بھی پرکارک تیرے وہ سبھی باتیں انفورمیشن جان کری مہتوکون ہوتی ہیں تو اس لئے جو بھی مہتوکون جان کری ہو چاہے آپ ان کو مہتوکون سمجھے یا نہ سمجھے ان سبھی کو ایک ٹکے سے پرکٹ کرنا ہے پرزنٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے سامنے تاکہ کون جان کری کے ساتھ ہی جو بیما کروائے اور کمپنی اس کا بیما کرنا ہے اس کے علاوہ ہے انسرابل انٹریس دیکھئے یہ بہت مہتوکون ہے اس کے بارے میں ہم نے جو پرنسپل آف انسرنس یا بیما کی سدھانت کے چپٹر میں پڑھے تھے کہ جب آپ لائف انسرنس کرواتے ہیں یہ ویسے تو سبھی پرکار کے انسرنس میں اس کا یو ہی ہوتا ہے انسرابلہ انسرنس چاہے آپ پرپٹی انسرنس کرواتے ہیں یا آپ لائف انسرنس کرواتے ہیں ٹھیکے نا پرپٹی انسرنس میں کیا دیکھانا راتا ہے کہ آپ کا اس پرپٹی پر اونرشف ہے یا نہیں کیونکہ وہ پرپٹی آپ کی اونرشف میں ہے آپ اس کے مالک ہیں تب ہی آپ اس کا بیما کروا سکتے ہیں لائف انسرنس میں کیا ہے کہ ریلیشن ڈیفائن کی گئے جہاں پر ہم بیمہ کروا سکتے ہیں دیکھئے کس پردار سے ہی ہے کہ آبی لائف آف ایک پرسن ایک بیکتی کا اپنے زیون میں انلیمٹیڈ انسرابل انٹریسٹ ہوتا ہے یعنی میں اپنا اتنی بھی راسی کا بیمہ کروا سکتا ہوں میرا اپنے زیون میں انلیمٹیڈ انسرابل انٹریسٹ ہے بیمہ یوگی ہتھ ہے آپ کا بھی اپنے زیون جو انسرابل انٹریسٹ ہے آپ کتنی بھی راسی کا اپنا بیمہ کروا سکتے ہیں اب اس میں ایک بات سمجھنا ہے کہ انسرابل انٹریسٹ کا مطلب کیا ہے کوئی بھی نیتک لگاؤں نہیں ہے یہاں پر کسی بھی بیکتی سے انسرابل انٹریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جو سبجیکٹ میٹر ہے جس کا بیمہ کرا رہے ہیں جیون بیمہ میں کیا ہوتا ہے کہ جیون کا بیمہ ہوتا ہے تو جو جیون سے آپ کا کتنا آرتک ہیتھ جڑا ہوئے اس کے انہار پر دیکھا جائے کیا کہ آپ جیون رہتے ہیں تو آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں لیکن آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کا آنتک ہی تھی لیکن اس پرکار سے جیون بیمہ میں جو کوئی بیکتی بھی بیمہ کرواتا ہے اپنے جیون کا تو اس میں انلیمٹیڈ انٹریسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ایک اگزامپل ہے اس کے علاوہ بھی آپ اپنے بک بھی پڑھ سکتے ہیں ہزبینڈ ڈ بائٹ جو پتی اور پتنی ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دوسرے کے زیون میں انلیمٹیڈ انٹریسٹ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے زیون پر پولیسی سکتے ہیں کتنی بھی رہت سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد ہے کریڈٹر اور ڈیٹر کریڈٹر اور ڈیٹر یعنی لیندر اور دیندر اس کا مطلب کیا ہے کہ بینک سے ہم نے لون لیا تو بینک کیا ہو گیا جو کریڈٹر اور ڈیٹر کون ہے ہم جیسے تو یہاں پر کیا ہے یہ دی کسی بجے سے جس نے لون لیا اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو بینک کا جو لون ہے وہ ڈھوڑ گیا ٹھیک ہے نا ایسی پرسطی میں بینک چاہتا ہے کہ جس بھی بیکتی کو اس نے لون لیا اس کا بھیمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ دی اس بیکتی کی مرتی ہو جائے تب بھی بینک اس بیکتی کے بھیمہ سے اپنے لون کی بسوڑی کر پا ہے تو کوئی بھی لون دینے والا بیکتی ہے وہ اپنے جو بھی رینی بیکتی ہے اس پر اس کے لئے پولیسی گھرن سکتا ہے یا جو رینی ہے اس کو کہہ سکتا ہے پولیسی گھرن نہیں اس کے لئے پارٹنر آف پارٹنر سپ دیکھیں کوئی پارٹنر سپ ہم ہے اور اس میں چار پارٹنر ہیں چار پارٹنر میں سب ہی کا رول ایمپورٹنٹ رول ہے اور یہ دی ایک پارٹنر کی ڈیٹھ ہو جائے مرتی ہو جائے تو وہ پارٹنرشپ کیا ہے وہ سماپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایسے میں کیا ہے کہ جو پارٹنرس ہیں اس پارٹنرشپ ہوں کے وہ ایک بھی اسے پارٹنرس پر پولیسی پچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے لائی فنسلس میں insurable interest جو ہم پڑھتے ہیں اس کا concept اتنا ہے کسی ویکٹی سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے اس کے آرکھک فائدہ economic جو benefits اس کے اندار پر decide ہوگا کہ آپ کا اس میں insurable interest ہے اس کے بعد دیکھیں employer and employees employer and employees کا مطلب کیا ہے کوئی ایسا ایسا کرمچاری ہے کسی صورت پر جو اس کے لئے کی پرسن کی پرسن کا مطلب کیا ہے اس کی وجہ سے اس employee کی وجہ سے اس صورت پر لوگ وزیٹ کرتے ہیں جیسے میں ایکزامپل میں دیتا ہوں کوئی خلوائی کی دکان ہے اور اس کے پاس ایسا employee ہے جو سب سے بڑیا مٹھائی بناتا ہے اس کی مرتی ہو جائے اس کرمچاری کی تو اس کی صورت کو بڑا نقشان ہو کیونکہ ایسی مٹھائی بھوسرا میکن نہیں بنا سکتا تو ایسی پرسن میں کیا ہوگا کہ جو مالک ہے جو حلوائی کی دکان کا مالک ہے اس ویڈ صورت کا وہ اس کرمچاری کا بھیما کروا سکتا کیونکہ اس کرمچاری کے ہونے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کی مرتی ہو جاتے تو اس کو آرتک خوبشان تو اس پرکار سے جس کے ساتھ ہمارا آرتک ہی جڑا ہوا ہے اس میں ہمارا انسانیبل انڈریسٹ بھی ہوتا ہے اور ہم اس کا بھیما اکرمہ سکتا ہے تو یہ ایسیل ایلیمنٹ تھے لائی فنسلنس کے بارے بھی اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے لائی فنسلنس کے جو بانٹ رکھتا ہے اس کو کون کال سے فیکٹر سے آپ کو انفرنس کریں تھیککو سو مچ